سیما حیدر اور انجو کے علاوہ اتر پردیش کی رازدھانی لکھنو میں دو ایسی مہلائیں جو پاکستان سے اپنے بچوں کے ساتھ ہندوستان آئی اور پھر لکھنو میں رہی جن کا ویزا ایکسپائر ہو گیا اس کے باوجود کافی ورشوں تک یہاں رہتی رہی جس کے بعد پولیس نے ایف آئی آر درج کی اور ان کو آگے کی پرکریہ کے لیے بھیجا گیا یعنی ڈیپورٹ بھی کیا گیا اس پورے معاملے پر جو دو ایک چین ہٹ کا معاملہ اور دوسرا سہادت گنج کا جہاں پر یہ دو مہلائیں آئیں تھیں کیا تھا پورا یہ معاملہ ہمارے ساتھ اپنیدر گروال جی ہے جو جوائنٹ کمیشنر ہے لکھنو کے ان سے پوچھتے ہیں سر یہ دو مہلائیں جو آئیں تھیں ایک چین ہٹ کی ہیں عزمہ اور ایک سہادت گنج کی ہیں تو کیا ان کے ساتھ ایشو رہا تھا کیا ایف آئی آر ہوئی تھی اس کے بعد کیا آپ لوگ رہی ہیں دیکھیں یہ سب میٹر جو ہے بسیکلی فورنرس ایکٹ کا جو ہے وائلیسن سے ریلیٹڈ ہے اور ایسے کیسے آتے جاتے ہیں الگ الگ کنٹیز کے سیٹیجنز کے آتے ہیں پاکستان کے علاوہ بھی کئی کنٹیز کے آتے ہیں جہاں کوئی جو ہے فورنرس جو ہے پراپر ویجا اور پاسپورٹ پہ آتا ہے ملتی ہے تو ہم فورنرس ایکٹ کا جو مقدمہ قائم کرتے ہیں اور ان کے بعد ارسٹنگ کر کے ان کی کاروائی آگے کی ہوتی ہے اور اس کرم میں پھر جو ہے وہ کوٹ کے سمکش پرشتوط کیا جاتا ہے کوٹ کئی بار ہوتی ہے ان کو بیل بھی نہیں ملتی ہے پورا کسٹڈی ٹرائل ہو جاتا ہے ٹرائل میں اگر پنیسمنٹ بھی ہو جاتا ہے پھر پنیسمنٹ وہ انڈیا میں کاٹیں گے یا اپنی کنٹری میں کاٹیں گے ان سب باتوں کے بعد میں جو ہے سنٹرل گورنمنٹ کی ایجنسیاں اس سب مل کر کے تیہ ہوتی ہے اور یہ گورنمنٹ لیبل پہ تیہ ہوتا ہے تو یہ جو میٹر ہے بیسکلی فورنرس ایکٹ کا ایوالیشن سے ریلیٹیڈ ہے جو اس پرکار کے کئی کیسے اور بھی آتے رہتے ہیں سر ان دو محلاؤں میں کیا ان کو ڈیپورٹ کیا گیا ہے کیونکہ یہ بچوں کے ساتھ اپنی آئی تھی اور کافی سمیں تک اترپردیش کی رہدانی لکنو میں رہی ہیں بینہ جب ایکسپائر ہو گیا ہے دیکھیں جنرل جو اس کا پروسیس ہوتا ہے کہ کوئی بھی فورنرس جب اوورشٹے کرتا ہے تو ایف آئی آر بھی ہوتی ہے اور ڈیپورٹیشن بھی ہوتا ہے ان دو میٹرز کا فیکٹس ابھی میرے پاس آبیلیبل نہیں ہیں اگر سمیں ملے گا تو میں آپ کو بعد میں انٹیمیٹ کروں گا جنرل ہی جب بھی کوئی فورنرس اوورشٹے کرتا ہے چونکہ وہ دوسرے کنٹری کا سیٹیجن ہے اس کے پاسپورٹ اس کنٹری کے بنے ہوئے ہیں تو وہ کنٹری جو ہے ایکسپٹ بھی کرتی ہے اور ان کو واپس لیتی بھی ہے سر جو فورنر سے آپ ڈیپورٹ کراتے ہیں اس کے لئے کیا کیا پرکریہ ایسی ہوتی ہے جس میں آپ کو فالو کرنا پڑتا ہے یا آپ کس طریقے سے دوسری کنٹری سے کوڈنیٹ کرتے ہیں اور جب آپ چارڈ شیٹ لگاتے ہیں تو اس کے آگے کا اسٹیپ کیا ہے آخر کس طریقے سے ایکٹیوٹیز ہوتی ہیں یہ جو فورنرس ایکٹ کے والیسنس کے معاملے ہوتے ہیں اس میں تو چونکہ کسی ایک پٹیکلر کنٹری کا وہ سیٹیجن ہوتا ہے جو اوورشٹے کر رہا ہوتا ہے تو وہ کنٹری کے ریکارڈز میں بھی ہوتا ہے کہ وہ وہاں کے سیٹیجن ہے اور انہی کے پاسپورٹ پر وہ ٹیبل کیے ہوتے ہیں اس کے علاوہ جو دیپورٹیشن ہوتا ہے وہ کنٹری میں ہوتا ہے جب ہمارے یہاں کوئی کرائیم ہو جاتا ہے اور کنٹری میں چھپا ہوتا ہے تو ان کو جو لانے کے پرکریہ ہوتی ہے کہ کنٹری کے ساتھ ٹیٹی جو ہمارے ٹیٹی ہوتی ہے اس کے بھی ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس پرکار کا کیا بیوستائیں ہوگی اور کند کنڈیشنز میں ان کو واپس کیا جائے گا تو یہ ڈیٹیل پرکریہ ہوتی ہے اس میں کئی ایجنسیاں انوالو ہوتی ہیں اور انٹرپول سے لے کر کے سی بی آئی جو الگ الگ پرکار کے نوٹیسز جاری کرتی ہے وہ نوڈل ایجنسی ہوتی ہے ریٹ کورنل نوٹیس سے لے کر کے کریمنلز کو جو دوسری کنٹری چلے جاتے ہیں ان کو واپس لانے آدھی میں اسیسٹنس میں بھی کاروائی ملدہ سی بی آئی سے اسیسٹنس ملتی ہے اس میں سر کیا ان کو ہندوستان کی جیل میں بھی رکھا جا سکتا ہے ایسا کوئی پروہدان ہے یا کس طریقے سے اگر وہ اللیگلی آتے ہیں بائد میں ان کا ویزا نہیں بھی ہوتا ہے اس استطیقی میں کیا ایسا ہو سکتا ہے کوئی بھی دوسری کنٹری کا اگر سیٹیجن اللیگل طریقے سے انٹرک کرتا ہماری کنٹری میں تو فورنڈر ایکٹ کا وائلیشن ہوتا ہے فائی آر درج ہوتی ہے اور ہم یہی کے اس میں جیل میں رکھتے ہیں باقیدہ کوئی سپیشل ٹیٹمنٹ آجسس نہیں دیا جاتا ہے باقی پھر ان کی ایمبیسی سے سمپر کرتے ہیں اور ڈیپورٹیشن کی کاروائی پرارم ہوتی ہے وہ الک میٹر ہے جو دوسرے طرح کے اپراہ ہوتے ہیں کہ کہیں کوئی گمبیر اپراہت کر کے ہماری کنٹری میں باہر چلے گئے ہیں دوسری کنٹری چلے گئے ہیں ان کو جب ڈیپورٹ کرانا ہوتا ہے اور اس میں بھی بیسیس کر کے کہ وہ دوسرے کنٹری کا ہی سیٹیجن ہے اور اسے ہمیں انڈیا اپنے یہاں کے کرائیم کے لیے لانا چاہ رہے ہیں تو وہ ٹریٹی پر ڈیپینڈ کرتا ہے پھر ٹریٹی میں کئی سارے کنڈیسنز جو ہیں کئی بار وہ کنٹری جو ہے وہ کئی کنڈیسنز ایمپوچ کر دیتی ہے کہ آپ کو جیل میں نہ رکھ کے سپیشل سل ایک بنائے سپیشل کسی بیلڈنگ کو جیل ڈکلئے کریں پلس اور بھی کنڈیسنز کی کسی طرح کا ان کے ساتھ میش ٹریٹمنٹ نہ ہو کئی سارے کنڈیسنز رکھتے ہیں جہاں پر دونوں گورنمنٹ جو ہے باتچیت کر کے اگری کر کے پھر ان کو ڈیپورٹ کرایا جاتا ہے صرف سوال ہے اس دو کیسوں سے جڑا ہوا کہ اس میں آپ نے چارڈ شیٹ لگا دیا اور اس کے آگے سٹیپ خورٹ کو بڑھا دیا تو کیا میکسمن پروسے سے منع جائے کہ وہ ڈیپورٹیشن کی طرف آپ نے ان کو پروسیڈ کر دیا ہوگا دیکھیں ڈیپورٹیشن اور کریمیل ٹریل دونوں الگ ہی پرکریہ ہوتی ہے کریمیل ٹریل اپنا کورٹ کا ہوتا ہے جو چارڈ شیٹ فائل کرتے ہیں اس میں جو بھی فورینرز جنہوں نے وائلیسنز کیا انہیں law of the land فیس کرنا ہی پڑے گا تو وہ جو کریمیل ٹریل ہے ان کو کمپلیٹ کر کے اگر اس میں پنیسمنٹ ہوتا وہ بھی کارنا پڑتا ہے جہاں تک پھر گورنمنٹ گورنمنٹ کے بیچ کے اپنا جو ٹی ٹی اور ڈسکیشن ہوتا ہے اس میں کچھ اگزمسن چھوٹ دی جا سکتی ہے کہ سجا وہ یہاں نہ کاٹے کہیں اور ان کے یہاں کاٹ لے وہ موچھول اگری کرتا ہے ہمارا جو اسٹیٹ پولیس کی ایجنسی ہے ان کا رول لیمٹیٹ رہتا ہے کہ ہم ایف آئی آر قائم کریں اور اس کو کوٹ کے سمکش پرستوط کریں اور ریپورٹیشن کے لیے جو بھی فارمیلٹی جو ہوتا ہے وہ پورا کر کے ہم سنٹرل گورنمنٹ اور ان اجنسیوں کو ڈیٹیلز پورورڈ کریں اس کیس میں بھی شاید آپ نے یہی کیا ہوگا میرے پاس فیکٹس نہیں ہے میں نے جو بتایا ہیں وہ جنرل پرویزن جنرل جو ہے ہم لوگ جو فالو کر رہے ہوتے ہیں اس کے بارے میں نے بتایا ہے تو اپید رکواج نے صاف طور سے بہت ہی وسترط روپ میں بتایا کہ کس طریقے سے ان دو کیسوں سے جڑے ہوئے ایسے ماملے اگر آتے ہیں جس میں بینا ویزا کے کوئی رہتا ہے ہندوستان میں تو اس کو کس طریقے سے پولیس چارڈ شیٹ لگاتی ہے اور اس کے بعد دیپورٹیشن کی جو پروسیڈنگ ہے وہ بھی کی جاتی ہے اس میں چاہے الگ ایجنسیز ہوں ان کی بھی مدد لی جاتی ہے اس کے ساتھ ساتھ جو جس دیش سے وہ آئے ہیں اس دیش کی بات کر کے تب آگے کی پوری پرکریہ کو کیا جاتا ہے یعنی کہ ایک پروسیڈنگ ہے اور کرمنل یعنی کہ اگر کرائیم کیا ہے کسی طریقے سے ہندوستان میں آ کر ایکٹویٹی illegal ایکٹویٹی سے انٹری کی ہے تو اس کے خلاف کاروائی بھی ہوتی ہے اور جیل بھی بھی جاتا ہے حالانکہ صاف ہے ان دونوں کیشوں کو لے کر پولیس پوری طریقے سے جاج کر رہی ہے اور آگے کی استطیق کے بارے میں کچھ سمیباد ہی صاف کر پائے گی لکھنو سے کیامرہ پرسن سندیب دوبے کے ساتھ آشی شرباستو آج تک